تحجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے وہ اپنی مین سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے مگر ضروری تو نہیں کہ جو کوئی تحجد پڑتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے اور تحجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو رازی کرنا ہوتا ہے تحجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تحجد میں اللہ سے باتیں کیوں جس نے تحجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت مانگی ہو تحجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور تحجد میں مانگی گئی دعا پر اللہ کن فیہ کون کی مہر لگا دیتا ہے جب بندہ گرگڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاوں پر کن کہہ دیتا ہے آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا اس لیے نماز پڑھو تحجد پڑھو اپنے اللہ سے دوستی کرڑو خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی ان میں صبر توقع اور دعا بے مثال ہوتی ہے اسمان سے نزول موجزوں کا ہوتا ہے اس وقت تکلیف غم اور دکھ مٹا دی جاتی ہے مان لو جان لو سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تحجد میں اگر قبولیت کے توفے اپنے سنگ ضرور لاتی ہے جب انسان سردی میں اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور نماز تحجد ادا کرتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک اس بندے کی دعاوں کو نہ سنے اللہ پاک فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے دعا طلب کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پہ اس کی جانب جاتا ہے مگر تحجد کے لیے انسان کسی پکار کا انتظار نہیں کرتا بس نین سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کی پکار کو نہ سنے بے شک تحجد پڑھنے والوں کی دعاوں پر اللہ پاک کن ضرور فرماتا ہے